حضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال یہ تھا کہ چونکہ ایک ہی ایشو ہے کیونکہ ایک ہی معاملہ ہے تو جو ہی اسلام آباد ختم ہوگا تو لاہور سے بھی ختم ہو جائے گا اب موقع والا اچھا بغیر میں آپ کو سوری انٹرپ کرتے ہوئے اسلام آباد میں بڑی پوائنٹ دے ٹھیک یہ پوائنٹ آگئے میں اس کو یہاں سوری آپ کو انٹرپ کرتے ہوئے رزوی صاحب آپ پہلے بتائیے ان کی ایک پوزیشن ہے آسوشہ جلالی صاحب کی رانہ سنواللہ صاحب کے حوالے جائے ان کو اسطیفہ دینا چاہیے اور وہ تو فتوہ بتوہ تک معاملہ چلا گیا آپ کی کیا پوزیشن ہے رانہ سنواللہ صاحب کے حوالے سے ان کے اس سارے ایشو پر اس حوالے سے جو بات ہو چکی ہے اس پر بات کریں ٹھیک ہے اس پرمنٹ سے اگلی بات کریں اچھا اب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ مقصد تھا حضور وہ مقصد یہ تھا کہ جب اس ایک ایشو پر آپ دو افراد جو کے نظریاتی طور پر تحریکی اختلاف اپنی جگہ لیکن نظریاتی طور پر قریب ہے آپ دو آپ لوگوں کے سامنے کیا تماشا لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیا تماشا لگانا چاہتے ہیں جو بات مقصد کی ہے وہ یہ پوچھے وہ یہ ہے کہ اترانہ ہو گیا وہ سارے معاملات تاہ ہو گئے موصوف کو اٹھ جانا چاہیے تھا یہ ان کو کریڈر لینے کے بہت سارے بیماریاں ہیں تو یہ بیماریوں کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن یہ جو خادم رزوی صاحب پھر اس صورتحال سے ایک سوال جنم لے رہے ہیں کہ اگر کسی بھی وجہ سے یہاں یہ دو آپ لوگوں کی رائے اگر ہنڈیٹ پرشنٹ ایک نہیں ہیں تو پھر یہاں تو اس ملک میں مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہیں یہ پھر کس طرف جاری ہے اگر ہر کوئی اس طرف اپنی رائے پر اڑا رہا اور سڑک کا اس نے انتخاب کیا تو پھر کس طرف جائے گا سارا معاملہ یہ خادم رزوی صاحب میں ہر مخاری صاحب ایک منٹ دے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے اس پر دو رائے کسکتی ہیں ظاہر ہے وہ تو میں تو اس وقت ایک سوچ بھی نہیں سکتا آپ نے جو بات فرمائیا ہے اس پر کوئی نہیں سوچ سکتا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن اب اس ساری صورتحال کا کوئی حل نکل سکتا ہے خادم رزوی صاحب حال تو نکل گیا جب درنام ختم کر دیا اعلان کر دیا مہدہ ہو گیا حال تو ختم ہو گیا اور آسف شرف جلالی صاحب یہ بھی ایک فیکٹ نہیں ہے کہ اس درنے کی وجہ سے آپ نے تقویت پائی کہ یہاں ایک استیفہ مل گیا ہے تو ہمیں بھی مل سکتا ہے پھر کیوں نہ ملے ہمیں ورنہ یہ آپ پہلے نو دن آئے اور کر کے چلے گا ایڈی چاپ میں معاملہ آپ نے یہاں سے تقویت پائی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہمیں شریعت کے محافظ یہاں کریڈٹ اور بیماری کی بات نہیں رانہ سنہ اللہ نے اپنی گفتگود میں کفریہ کلمات بولے ہیں خادم صاحب آج کیوں نہیں رانہ سنہ کے خلاف بول رہے رانہ سنہ نے کہا ہے کہ ہمارے علماء قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں سمجھتے یہ کلمہ کفریہ ہے رانہ سنہ نے کہا ہے کہ قادیانی آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ کلمہ کفریہ ہے آئین کے خلاف ہے اس کی تین سال سزا ہے جو اس طرح قادیانیوں کو اجازت دے دے تو یہ ایک شریع مسئلہ ہے مولانا خادم حسین رزوی صاحب امیر المجاہدین آج کیوں چوپ ہے رانہ سنہ کے مسئلے پر یہ شریع مسئلہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ قادیانیوں کی حمایت میں رانہ سنہ نے بک بک کر کے حد کر دی ہم نے فتوہ دیا ہے یہ پورے انیس دن کیوں نہیں بولے رانہ سنہ کے اسطیفہ کے بارے میں کہ آج وہ بول رہا ہے کہ میرا صریفہ تو مانگے ہی نہیں گیا ان کو کیا تحفظات ہیں رانہ سنہ کے بارے میں اور کیوں یہ شریع مسئلہ ٹی وی پر سب کے سامنے بیان کیوں نہیں کر رہے حضور بتائیے گا اب ہم تو اب آپ دونوں کے اپنی اپنی ریلیجس پوسٹرنگ ہیں اب آپ بتائیے یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اس وقت عوام میں گھوم رہے ہیں سوالات خادم حسین رزوی صاحب کہ کون سی پارٹی ہے کس کا کیا ہے کہ اللہ ڈاکٹر صاحب تشریف لے گئے تھے وہاں تو انہوں نے چاہیے تھا کہ وہ اس کو برطرف کیے بغیر نہ تشریف لے آتے وہاں تشریف لے گئے تھے میں نے پہلی بات کیا کہ آپ اس مسئلے کو خامہات طور نہ دیں اس مسئلے کو الجائے نہیں یہ مسئلہ بالکل واضح ہے آپ تشریف لے گئے تھے وہاں آپ نے در نہ دیا گیارہ دن تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب اس کا آپ کے تحقیقی آپ کے پاس سارا مواد موجود تھا تو آپ اس کو برطرف کرا کے وہاں سے تشریف لے آتے بات ختم ہے دوسری جس پر نہیں ہو سکتی آپ بتائیے آپ کا جو معاہدہ ہے اس میں نہیں لکھا ہے آپ نے میں یہ نہیں کر رہا رانہ صلاح کے اسٹیوے کی ڈمانڈ ٹھیک ہے غلط میں تو بولنے نہیں کر رہا رانہ صلاح کے مسئلے پر لیکن اگر آپ اس ڈمانڈ کو اتنی جائز سمجھتے تھے تو اپنے معاہدے میں لکھوا لیتے نا جس پر آج آپ ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں یہ میں آپینین میں یہ سوال ہے ہم نے معاہدے میں لکھوایا ہوا ہے کہ رانہ صلاح ہم نے معاہدے میں لکھوایا ہوا ہے کہ رانہ صلاح ہماری عدالت میں آئے گا تو ہم اس کو شریح حکم بتائیں گے تو ٹھیک ہے نا عدالت میں ہم عدالت میں ملائنہ آپ کو اس کی کوئی مانگ رہے ہیں بیسے عدالت میں بھی بڑھانا چاہیے میں نے سولہ پریس کنفرنسوں میں میں نے سولہ پریس کنفرنسوں میں رانہ کے کفریات کو بیان کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے تو اس پر انہوں نے معاہدے میں مطالبہ فرماتے ہیں ہماری عدالت میں پیش کریں گے ہم عدالت کو اس پر آئے گا ہم نے دیئے تھے وہاں پر تیس دن انہوں نے اس کو لالا پاپ کہا اور خود تیس دن دے کے آگئے انہیں کس نے پڑھایا تھا کہ حکومت کو مزید تیس دن دے دیں بیس دن ہم نے دیئے اس نے انہوں نے کو لالا پاپ کہا اب بیس دن زیادہ ہیں یا تیس دن زیادہ ہیں اسی حکومت کو تیس دن دے کے آگئے کہ اب تیس دن کے بعد وہ رپورٹ دے گی کہ شریک جرم کون تھا یہ تیس دن کی کیوں دیئے انہیں لیکن حضور شہدہ کہاں ہیں شہدہ کی تعداد کیا ہے میرا یہ سوال ہے شہدہ کہاں ہیں شہدہ کی تعداد کیا ہے اچھا میرا یہ سوال ہے میرا یہ سوال ہے آپ کا تو یہ سوال ہے میرا دیئے معصومات آپ بھروز ہے شہدہ ہے وہ آپ کی شخصیت کے لئے جت میں نبوت کے شہدہ ہے آئے لوگ ہم سے رہے ہیں آپ سے کوئی سوال ہے یہ لوگ آپ سے پیچھ رہے ہیں کہ آپ کے مہدے میں راہ سلامنا کا زکر ہی نہیں ہے آپ کو یکدہ اس کے استیفے کے لئے کیوں نہ آیا آئے فائی آر کٹوا کے آئیں لاشیں لے کے پھر لاہورہ آئے فائی آر انشاناللہ لوگ کے بیٹے کدھ گئے ہیں کٹ گئی ہے سارا کچھ ہو گئے اچھا ٹھیک ایک منٹ آپ اپنے بات کریں آپ کے مہدے کے آپ اپنا مہدہ یہ جو مجھ سے بات آپ فرما رہے ہیں نہیں تھی آپ کا اسم کرامی آپ لوگوں کو مہدہ دکھائیں کہ حضرت اسلام آباد سے کیا مہدہ کر کے آئے ہیں تاکہ اس درنے کی حقیقت سب کے سامنے وہ انیس سوہتر کے بعد ہم نے بنوایا ان سے پورا کمیشن بنوایا بات اتنی ہے نا کہ دنیا کے سامنے ہمارا بائدہ رکھیں جی اور میں نے کتنی قیمت سے درنہ دیا ہے اور آپ نے کتنی سے دیا ہے وہ دنیا پڑھے گی تو بتائے گی نتیجہ کیا ہے آپ کے درنے کے بنیادی نکات جناب اس میں رانہ سناؤ اللہ اس میں آپ نے کہا جناب یہ برما کے مسلمانوں کی حمایت رکھیں تاہید رکھیں ایک مشاورتی کونسل بنائی جائے اور اس کے لئے آپ نے کہا بیس روز میں خط حلف نام خط میں نبوت کے حوالے سے الفاظ کے تبدیلی کرنے کے معاملے کی مکمل تحقیق کر کے نتائج بیس روز میں قوم کے سامنے لائے جائے ہیں اب عاصر صاحب اگر آپ بیس روز میں نہیں لائے ہیں تو اس میں اب اس کا یہ فیضاباد والے دنے کہ اس میں کیا لینا دینا ہے یہی تو فیضاباد والے جو ان کو بیس دن دے آئے ہیں کہ حضرت صاحب تو اس کی مدرنے سے اس کی درنے سے اس درنے کی کوئی مناسبت نہیں کی بلا ہم نے بیس دن دیئے انہوں نے سخافت سے اپنے لینا تھا اپنے اپنے لیکن اب موچ جیسا گناہ گار تو اب یہی دیکھ کہ حیران ہے کہ اب میں میں کس کو صحیح مانوں کیا سمجھوں لیکن اب ہر تنظیم اپنا اپنا لائے عمل دینے میں راضی تو ہیں میرے تو دونوں مرتحفظات ہو سکتے ہیں اس کا تو میں ظاہری نہیں کر رہا ابھی تو ہم تو درنہ دے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب وہ بیس دن گزر گئے ہیں تو ہم حکومت کو جنجھوڑ رہے ہیں کہ پورا کرو جو وعدہ پورا کیا دیکھیں جی ہمارا اس درنے سے کرتا ہے یہ تو اپنے معاہدے کے تحق پیتے ہیں سب کو بھی انکام کریں ہم اپنے معاہدے پر اس وقت کے دن سے مطالبہ کریں ٹھیک ہے جی صحیح ہے بادامی صاحب سمجھ آگئے آپ کو وہ اپنے مقاصد میں بیٹھے ہیں آپ خواہ وہ ہمارے درنے سے جوڑ رہے ہیں میں تو لوگوں کو میں نے آج کا برام لوگوں پر چھوڑ دیا کہ وہ سمجھ لیں میں تو سمجھ کا بھی اظہار نہیں کرنا ہے اس برام میں بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا کہ ہم پوچھے گی انشاءاللہ ہر بچے کا سوال ہاں لیکن ٹھیک ہے اب میں بادامی صاحب نے کہا دیا نا جی اب باد ختم ہوگی اس پر ہاں ٹھیک ہے اچھا اب میں اس سے گفتو کو ایک نیکس لیول میں لے کے جاتا ہوں ایک آپ کومنٹ کر لیں بخاری صاحب پھر میں اگلے مرلے بھی لے کے جاؤں گفتو کو جی بخاری صاحب جی میرا اس میں صرف ایک استداء ہے دونوں علماء کرام سے بہت ہی ہمبلی کہ جو کچھ اچیو کیا گیا ہے جنہوں نے کوشش کی تھی ختم نبوت کے قانون میں کوئی زیر زبر چینج کرنے کی اس کے حوالے سے دونوں ہی دھرنے جو ہے اس سے ایک امپیکٹ قائم ہوا کہ پاکستان میں آج بھی ناموس رسالت ہو صرف نبی ہو رسول کریم کی نبوت کی حتمی ہونے کی بات ہو کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ تاثر پیدا ہوا ہے ان دھرنوں کے نتیجے میں اور حکومت نے جس طریقے سے بھی ان سے معاہدہ کیا ہے اس سے بھی یہ تاثر ملا کہ پاکستان کی قوم تکلیفیں اٹھا لے گی صحبتیں برداشت کر لے گی لیکن ناموس رسالت پر ختم نبوت کے اوپر کسی ایک زیر زبر کی نامتحمل ہو سکتی ہے نامتحمل ہو سکتی ہے آخری جملہ مجھے ڈر ہے کہ یہ باہمی اختلاف اگر اسی نویت سے جاری رہا تو کہیں وہ سارا تاثر جو مصبت تاثر بنایا ہے وہ زائل نہ ہونے لگے یہ میری استدادہ ہے دونوں صاحب رائے علماء سے چھیک ہے اچھا یہ بات آگئی چھیک ہے کلیر ہے اب میں یہ پوائنٹ آگئی ہے اب ذرا اگلی بات آسف بشرف جلالی صاحب پہلے آپ سے و پھر خادم حسین ردوی صاحب آپ پر آپ سے دو گھنٹے پہلے آپ ایک ٹیلیویجن پرڈیم میں تھے یہ تو کفریہ کلمات انہوں نے کہہ دیا اس میں تو فتوہ لگتا ہے سر مینا صرف سوال یہ ہے یہ روش اگر پروان چڑ گئی کہ جہاں آپ اپنی ہی جماعت یہ آپ لوگ کا نظریہ بڑا قریب قریب ہے جماعتیں الگ الگ ہو گئی ہیں اگر آپ اس میں بھی اختلاف رائے پر یوں فتوے جاری کرنے لگے تو جو آپ کے نظریہ سے دور ہے اس کے لئے مزید سخت فتوہ کیا یہ سوسائیٹی بس فتووں کی عزت میں رہی گی ایک وزیر خانہ کعبہ سے اپنی تصویر ٹویٹ کر کے یقین دلائے گا کہ دیکھو میں مسلمان ہو دوسرا علماء کے سامنے جا کے یہ فتووں کی زد میں رہی گی یہ سوسائیٹی ایک اچھی روش ہے آپ دونوں کے خیال میں پہلے آپ بتا دیجئے آصف صاحب پھر خادم صاحب آپ بتا دیجئے جی آصف صاحب پہلے آپ اے وسیم آپ نے ان کی جماعت پر لگا دیا فتوہ بڑے غور سے جی سنائیں نہیں فتوہ جماعت پر نہیں فتوہ کی سرائے پر نہیں جماعت کے شخص پر اس میں ایک آیت پڑی گئی ہے آیت پڑی گئی ہے اس میں آیت میں یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا انہوں نے یہی آیت جماعت کے امیروں پر پڑی ہے تو اب امیر خدا تو نہیں ہے تو انہوں نے یہ بتثابت کرنا تھا پیرفضل صاحب نے کہ جماعت کا امیر ایک ہوتا ہے تو اس پر انہوں نے آیت یہ پڑی کہ زمین و آسمان کا خدا ایک ہوتا ہے اب خدا حضور میرا سوال ہے ایک طالب علم کے حیثیت سے آپ دونوں کا متعلیہ مجھ سے اتنے ہزار گنا زیادہ ہے کہ کیا اگر کسی کی رائے ہماری نظر میں غلط ہو یا اگر ہماری نظر میں کوئی اسلامی حوالے سے بھی غلط رائے کا اظہار کر رہا ہو تو اس کی مضمت اس پر تنقید ہونی چاہیے یا فتوہ کیا ایسا نہیں ہے کہ فتوہ آخری مرحلہ ہے